بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں آج میت کا پانچوہ لیکچر ہوگا اور آج کا جو ہمارا ٹپک ہوگا وہ اس یونٹ کا لازٹ ٹپک ہوگا وین ڈائنڈاؤنس پیارے بچوں پچھلے لیکچرز میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ سیٹس کے اوپر اوپریشن کیس طرح سے کیے جاتے ہیں اس میں یونین کیس طرح سے کیا جاتے ہیں انٹرسیکشن کیس طرح سے کیا جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈیفرنٹ کیسن کی پرپرٹیز بڑھی تھی پرپرٹیز میں اسوشییٹیو لاغ ہم نے پڑھا تھا ویڈ ریسپیکٹ تو یونین اور ویڈ ریسپیکٹ تو انٹرسیکشن اور اس کے لاغ ہم نے کمیونٹیٹی پلاس پڑھے تھے ویڈ ریسپیکٹ تو یونین اور ویڈ ریسپیکٹ تو انٹرسیکشن اس کے لاغ ہم نے پیچھے پہلے جو پڑھا تھا اس میں سبسیٹ پڑھے تھے سبسیٹ کے ساتھ ہم نے ان کی ٹائپس کے بعد ہمیں بسکس کیا تھا جس میں ایک پرپر سبسیٹ ہوتا ہے اور یہ ایک پرپر سبسیٹ ہوتا ہے تو آج کا ٹپک ذرا ہٹکے ہیں بین ڈائیگرام سے جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ ڈائیگرام یہاں میں بنے گی اب سیٹس میں جو بھی آپریشن کریں گے ان سیٹس کے آپریشن کرنے کے عمل کو ہم نے گرافیکلی ظاہر کرنا ہے ہم نے ایک ڈائیگرام کے ذریعے ہم نے بتانا ہے کہ اس کا انصر کیا ہوگا اس میں یونین بھی ہم لیں گے اس میں انٹرسیکشن بھی لیں گے اس میں وہ جو پرپرٹیز پہلے پڑی ان کو بھی ہم ڈائیگرام کے ذریعے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے جی تو ویڈ ڈائیگرام میں سب سے پہلی چیز یونیورسل سیٹ جو ہوتا ہے یونیورسل سیٹ کیسا سیٹ ہوتا ہے یونیورسل سیٹ ایک سب سے بڑا سیٹ ہوتا ہے اگر ایک پوششن میں چار سیٹ دیئے جائیں تو اس میں ایک ایسا سیٹ جس میں باقی تین سیٹ جو ہیں وہ موجود ہو تو جو تین سیٹ باقی ہوں گے وہ بڑے سیٹ سے چھوٹے ہوں گے یونیورسل سیٹ سے کیا ہوں گے چھوٹے اور ہر ایک سیٹ کے ادھر جو ایلیمنٹ موجود ہوں گے وہ بڑے سیٹ ہوتے ہوں گے یونیورسل سیٹ ہوتے ہوں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسل سیٹ سب سے بڑا سیٹ ہوتا ہے اور باقی جتنے بھی سیٹ ہوتے ہیں یونیورسل سیٹ کے سب سیٹ ہوتے ہیں سب سیٹ کا مطلب کچھ ہی اندر سے بنے ہوتے ہیں اس سے باہر کوئی بھی ایک ایلیمنٹ بھی نہیں ہوتا تو وہی تیرگرام میں یونیورسل سیٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ایک ریکٹینگل بناتے ہیں اور یہ ریکٹینگل ظاہر کرتی ہے وینڈ ڈائیگرام میں یونیورسل سیٹ ہو اب اس میں ریٹس پوز یہ ایک یونیورسل سیٹ ہے یہ ریکٹینگل اور اے یہ ایک سرکل کے جان میں نے اے اس کے اندر بنا دیا اس کا مطلب اے جو ہے یہ سب سیٹ ہے اس کا یونیورسل سیٹ کا وینڈ ڈائیگرام میں جب اے سیٹ دوسرے کا سب سیٹ ہو فار اگزیمپل اے اس سب سیٹ آف بی اے جو ہے وہ بی کا سب سیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ والا سیٹ اس کے اندر موجود ہے ہم پہلے بنائیں گے بی سیٹ اور اے اگر اس کا سب سیٹ ہے تو اس کو ہم اس کے اندر لکھیں گے تو یہ کیا باندے گا اے اس سب سیٹ آف بی اسی طرح میں نے بتایا کہ یونیورسل سیٹ جو ہے وہ سب سے بڑا سیٹ ہوتا ہے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں ریکٹیکل یوز کرتے ہیں اب باقی جتنے بھی سیٹس ہوں گے وہ اس کے سب سیٹ ہوں گے اور اس کے اندر ہی آئیں گے اے سیٹ بنا دیا میں نے اس کے بعد بی بنا دیا سی بنا دیا تو یہ تین اے بی سی جو ہے یہ اس یونیورسل سیٹ کے کیا ہیں سب سیٹ اب یہ جو سب سیٹ ہے یہ آپس میں تین طرح کے ہو سکتے ہیں آپس میں ان کا ریلیشن تین طرح کا ہو سکتا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے ہم کو سمجھنے سے پہلے نمبر ایک یہ ایک دوسرے کے سب سیٹ ہو سکتے ہیں نمبر ڈو یہ دونوں آپس میں دس جائنٹ ہو سکتے ہیں اور نمبر ڈری یہ آپس میں آور لیٹن سیٹ ہو سکتے ہیں پیارے بچوں ویڈ ڈائیگرامز بنانے سے پہلے ان تین چیزوں کا کنسیپٹ سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے اگر یہ آپ کی سمجھ میں آگیا تو سوال انتہائی آسان ہو دیں گے سب سے پہلے سب سیٹ سب سیٹ ویسے تو انہیں ڈیفیٹیشن پڑھی ہوئی ہے اس کو ایک دفعہ پر عوائز بھی کہا سکتے ہیں لیکن جب ویڈ ڈائیگرام میں سب سیٹ کا ذکر ہوگا تو ان کی اشکال آپس میں کس طرح کی بنے گی ہے میں نے پہلے ہی آپ کو اگزیمپل میں بتا دیا اگر اے اس سب سیٹ آپ بی ہو اس کا مطلب اے جو ہے یہ چھوٹا سیٹ ہے بی جو ہے یہ بڑا سیٹ ہے سب سیٹ ہمیشہ بڑے سیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے تو پہلے ہم بی بنائیں گے بڑا اور جو سب سیٹ ہوگا بی کا اس کو اس کے اندر سرکل کے ساتھ زائد کر دیں گے یہ بان کیا اے یہ سب سیٹ ہے اگر یہاں پہ ہوتا بی کی سب سیٹ آپیں تو پھر اے جو ہے یہ بڑا سیٹ ہے اور بی اے کے اندر موجود ہے پھر اے ہم نے پہلے بنایا تھا اور اے کے اندر ہم نے بی بنائے گا تھا تو یہ ہو گیا سب سیٹ ہے دو سیٹ آپس میں کیا ہو سکتے ہیں دو سیٹ آپس میں سب سیٹ ہو سکتے ہیں ایک سیٹ دوسرے سیٹ کا کیا ہو سکتا ہے سب سیٹ دوسری ٹائپ کے جو سیٹ سے ہو سکتے ہیں وہ ہے ڈس جائنڈ سیٹ ڈس جائنڈ سیٹ کنے کہتے ہیں ایسے سیٹ جن میں کوئی بھی ایلیمنٹ آپس میں کامل نہ ہو مطلب اگر اے سیٹ اور بی سیٹ یہ دو کوئی سے دو سیٹ دیئے گئے ہیں اے میں جو ایلیمنٹ ہے وہ بی میں نہیں ہے اور بی میں جو ایلیمنٹ ہے وہ اے میں نہیں ہے تو یہ آپس میں کیا ہوگا ہے ڈس جائنڈ سیٹ تو یہ ہم بنا دے چاہیے ہیں ڈس جائنڈ کے لیے ڈائرنام کس طرح کی بنے گی یہ اے ہو گیا یہ بی ہے یہ اے اور بی فار اگزامپل اے میں ایلیمنٹ ہے 1 3 5 اور بی میں ایلیمنٹ ہے 2 4 6 اس میں آڈ نمبر ہے اس میں ایلیمن نمبر ہے تو یہ دونوں کے جو ایلیمنٹ ہے وہ آپس میں کامن نہیں ہے کوئی ایلیمنٹ آپس میں کامن ہے نہیں ہے تو ایسے 2 سٹ bin کا کوئی وی لیر آپس میں کامن نا ہو تو ایسے 2 اس کیا کہتے ہیں ڈس جائنڈ werde جب ہم نے ونڈ ڈائیگرام میں ڈیس جائنڈ سیٹ بنانے ہوگے تھے ہم نے اس طرح سے اے سیٹ اور بی سٹ دیا گیا ہے یہ الآہ بنا ہے ست کلگارک بیا ہے اسی طرح تیسری ٹائپ کی طرف آ جاتے ہیں تیسری ٹائپ کے سیٹ کون سے ہو سکتے ہیں کوئی بھی دو سیٹ جو ہیں وہ آپس میں تین ٹائپ کے ہوتے ہیں نمبر ایک سب سیٹ ایک سیٹ دوسرے کا سب سیٹ ہو نمبر دو ایک سیٹ دوسرے کا ایک سیٹ اور دوسرا سیٹ آپس میں ڈسٹ سیٹ ہو اور نمبر تین ہے اوور لیپنگ سیٹ اوور لیپنگ سیٹ جب ویڈ ڈائیگرام میں ہم بنائیں گے تو اس میں کچھ حصہ کامل ہوگا اور کچھ حصہ نان کامل ہوگا فارغ میں پر یہ اے سیٹ ہے اور یہ بی سیٹ ہے تو جب اوور لیپنگ اب اوور لیپنگ کی طرف آ جاتے ہیں کہ اوور لیپنگ سیٹ ہوتے کون سے ہیں ایسے دو سیٹ جس میں کچھ ایلیمنٹ آپس میں کامل ہو اور کچھ ایلیمنٹ نان کامل ہو مطلب اگر یہ اے سیٹ ہے اے سیٹ میں ایلیمنٹ ہے 1 2 3 4 5 اور بید ایلیمنٹ ہے 6 7 9 اب اگر ہم بی کو دیکھیں اس میں اگر ہم ہیل رکھیں تو یہ ایک بی سیٹ ہے اور بی سیٹ میں ایلیمنٹ کون سے ہیں 2 5 6 7 9 اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ کنسیڈر کر لیں کہ یہ اے سیٹ ہے بی سیٹ ہے نہیں ہے تو اس میں ایلیمنٹ کون سے ہیں 1 2 3 4 5 اس کا مطلب 2 اور 5 دو ایسے ایلیمنٹ ہیں جو اے میں بھی ہیں اور بی میں بھی ہیں لیکن اس میں نان کامل ایلیمنٹ بھی ہیں 6 7 9 بی میں ہے لیکن اے میں نہیں ہیں 1 3 4 اے میں ہے لیکن بی میں نہیں ہیں تو یہ جو ہے یہ سیٹ ان کو کیا کہیں گے آور لیپنگ سیٹ تو پیارے بچوں جب بھی ہم نے ویڈ ڈائیگرامز برانی ہوں گی تو ویڈ ڈائیگرامز برانے سے پہلے جو چیزیں آپ نے اپنے مائن میں رکھنے ہیں وہ کون کون سی نمبر ایک جو یونیورسل سیٹ ہوتا ہے اس کو ہم ہمیشہ ایک ریکٹینگل سے ظاہر کرتے ہیں اور وہ یوں ہم لکھنے یونیورسل سیٹ کے لیے پھر آگے جب ہم نے سیٹس پہ آپریشن کرنا ہے تو وہ دو سیٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ تین سیٹ بھی ہو سکتے ہیں پار ایکزمپل اگر ہم نے پروف کرنا ہو اے یونیور بی ایکوال بی یونیور اے تو اس کا مطلب اے اور بی کوئی سے دو سیٹ ہوں گے تو ورینڈ ڈائیگرام کے ذریعے اگر ہم نے ان کو پروف کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے دو سیٹ ڈروا کرنے پڑے گی تو اس کے لیے بھی یونیورسل سیٹ آپ کو لازمی بنانا پڑے گا آپ نے ایک ریکٹینگل ساتھ سے دلے ضرور بنا نہیں اس کے بعد اب یہ جو سیٹ آپ کو دیئے گے ہوگے آپ نے جا جے کرنا ہے کہ یہ سیٹ اپس میں کس طرح گے تین طرح گے ہو سکتے ہیں ایک سیٹ دوسرے کا سب سیٹ ہو سکتے ہیں سب سیٹ کب ہوتا ہے جب ایک سیٹ چھوٹا اور دوسرا سیٹ بڑا ہے اور جو چھوٹا سیٹ ہے اس میں تمام کے تمام ایلیمنٹ بڑے سیٹ آجہ ایک بھی ایلیمنٹ ایسے نہیں ہے جو بڑے سیٹ میں نہیں اور بڑے سیٹ میں کم سے کم ایلیمنٹ ضرور ایسے ہوگا جو چھوٹے سیٹنے نہیں ہے تو وہ سب سیٹ ہوں گے اور اگر اے بی کا سب سیٹ ہوتا ہے تو بی بڑا سیٹ ہوں گا اے اس کے اندر آئے گا اور اگر بی سب سیٹ ہوتا ہے اے کب اے بڑا سیٹ ہوں گا اے پہلے درہا کرنا ہے بڑا سرکل کرنا ہے اور بی بار میں درہا کرنا ہے دوسرا چھوٹا سرکل آپ نے لگا گا اس کے بعد اے اگر کوئی سے دو سیٹ اپس میں 10 جائنٹ سیٹ ہوں تو ان میں کوئی بھی ایلیمنٹ آپس میں کامنل نہیں ہوتا کوئی بھی ایلیمنٹ آپس میں کامنل نہیں ہوتا سارے مطلب ہوتے ہیں جس طرح یہ میں نے ایگزیمپل آپ کو دی اے سیٹ میں ایلیمنٹ ہے 1,3,5 آڈ نمبر اور بی سیٹ میں ایلیمنٹ ہے 2,4,6 تو یہ آپس میں 10 جائنٹ سیٹ ہوں گے یہ دونوں سرکل جو ہیں یہ الاد الادہ لگائیں گے ان کو آپس میں ترج نہیں کر سکتے آپس میں آپ نے ان کو ملانا نہیں ہے تیسرے نمبر میں اوور لیکن سیٹ وہ سیٹ ہوں گے جس میں کچھ حصہ کامن ہوتا ہے اور کچھ نان کامن بھی ہوتا ہے کامن کا مطلب ایس کچھ ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں سیٹ کے اندر آتے ہیں مطلب اے اور بی اگر دو سیٹ ہیں تو اس میں یہ میں نے جو ایگزیمپل دیا اس میں 2 اور 5 ایسے ایلیمنٹ ہے جو دونوں کے اندر آگئے ہیں اے کے اندر بھی آگئے ہیں اور بی کے اندر بھی آگئے ہیں اور کچھ نان کامن ہوتا ہے نان کامن کا مطلب ہے کہ یہ ایلیمنٹ 1,3,4 یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ اے کا تو حصہ ہے لیکن بی کا حصہ نہیں ہے اسی طرح بی میں یہ ایلیمنٹ ہے 6,7,9 یہ بی کا حصہ تو ہے لیکن اے کا نہیں ہے اور 2 اور 5 بھی یہ دونوں کا حصہ ہے اے کا بھی اور بی کا جب اوور لیپن سیٹ ہوں گے تو ہم دائیگرام کو اس طرح سے اب آگئے ہیں ہی آپریشن کیسی طرح سے کرنے ہیں let's suppose یہ a union b equal to b union a ہم نے پروو کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس سیٹ کون سے ہے a equal ہے 1 2 3 4 5 اس کے بعد b سیٹ ہے 3 4 6 9 اب سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا تو ہے روح آپس میں equal ہونے چاہیے میں ڈائیگرام یہ درو لیکن سب سے پہلا کام ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دو سیٹ آپس میں کس ٹائپ یہ بنتے ہیں ہمیں ہم 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 common ہے 3 اور 4 A set میں بھی آ رہا ہے 3 اور 4 B میں بھی آ رہا ہے A میں ایسے element ہے جو B میں نہیں ہے 1 2 5 اور B میں ایسے element بھی ہے جو A میں نہیں ہے 6 اور 9 اس کا مطلب یہ set کون سے ہوں گے overlapping set اب ہم اس کی left hand side لیتے ہیں left hand side میں A union B ہم نے finder کرنا ہے اور اس کے لیے جب ون ڈائیگرام بنائیں گے پہلے ہم ایک ریکٹینگل بنا دیں گے اور ریکٹینگل یہ ہوتی ہے universal set universal set بنانے کے بعد ہم نے یہ A اور B بنا دیا ہے تو یہ کیونکہ overlapping set ہے overlapping کے لیے میں نے آپ کو بتا دی کہ diagram جس طرح سے بناتے ہیں یہ ہم نے overlapping set کی diagram بنا دی اب اس کو suppose کرتے ہیں یہ A ہے یہ suppose کرتے ہیں B ہے اب یہ جو حصہ ہوگا اس میں دونوں کے common element آئیں گے common element کون کونسی ہے 3 اور 4 یہاں پہ میں 3 اور 4 لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہ A کے وہ element جو 3 اور 4 کے علامہ ہیں وہ اس سائٹ پہ آ جائیں گے 1, 2, 5 اور B کے وہ element جو 3 اور 4 کے علامہ ہیں وہ اس سائٹ پہ آ جائیں گے 6 اور 9 union میں ہم کیا جاتے ہیں union جو operator ہے اس میں ہم جن دو sets کا union لیتے ہیں ان دو sets کے سارے کے سارے element کو اکٹھا کر کے ایک دفعہ لکھ دیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ when diagram میں کیا کرنا ہے ہم نے shade کرتے ہیں اس کو یہ میں لائنے لگا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو shade کرتے ہیں اور یہ shaded area جو ہوگا یہ اس کا کیا ہوگا answer یہ ہمارے پاس left hand side کا answer آ گیا A union ہے B اب ہم right hand side لیتے ہیں right hand side کیا ہے B union A B اور A کا union سب سے پہلے ہم اس کے لیے بھی when diagram نہ آ لیتے ہیں when diagram میں کیونی وسلس ہے اور set ہم نے پہلے ہی چیک کر لیا کہ یہ کون سے اپس میں یہ overlapping set ہے اب اس میں یہ common element یہاں پہ آ لیں گے 3 اور 4 اور اب B کو پہلے لکھ لیتے ہیں A کو بعد میں B کے وہ element جو A میں نہیں ہیں یا 3 اور 4 کے علاوہ وہ 6 اور 9 ہیں A کے ایسے element جو B میں نہیں ہے تو وہ کون سے ہوں گے 1 2 اور 5 اب جب union انکھا لے گے تو union A تو دونوں set کے سارے element A کی دفعہ اکٹھے گھر میں لکھ لیں گے تو اس کو ہم نے شیئر کر کے بنا لے گا میں عبید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ منٹ ڈائیگرام کے جو main 3 چیزیں ہیں یہ آپ نے سمجھ لیے ہوگی اب آپ کا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے پچھلی ایکسائز میں commutative law proof کیے تھے A union B equal to B union A وہ آپ نے proof کیے ہوئے ہیں اب وہی question آپ نے وہ جو question number 1 تھا اس کے دو بار آپ نے proof کرنے میں اس میں set given ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ایکسائز کے وہ question number 1 کو آپ نے ویڈ ڈائیگرام کے ذریعے بنا کے اس کے بعد اس کی فوٹو بنانی ہے اور ورسائل گروپ میں شیئر کر دینی ہے اپنا ہومورک شیئر کر دینی ہے تو یہی تھا آج کا لیکچر آج کے لیکچر کا فیڈ بیک دینا مت مولیے گا اسی کے ساتھ میں اگلے لیکچر تاکہ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ بی امان اللہ اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا بہت سارا